اسلام علیکم ناظرین اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہے اور ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ سیاست میں بھی اور الیکشن میں بھی اور اس کے بعد بھی بہت ٹاف ٹائم دے رہی تھی دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو لیکن اب پچھلے کچھ عرصے سے ہمیں یوں دکھائی دے رہا ہے کہ بلاول بہت زیادہ اگریسیو ہو چکے ہیں نون لیگ جو مسلسل ایک خاموش حکمت عملی پر عمل پیرا ہے اور چپ رہو پالیسی پر گامزن ہے اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سٹیرنگ ہے آپوزیشن کا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بلاول بھٹوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے پہلے مولانا بہت سرگمت تھے لیکن اب بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کوئی ٹاف ٹائم دے رہا حکومت کو تو وہ بلاول ہیں جو بڑھ چڑھ کر وار کر رہے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب باقاعدہ طور پر آپوزیشن لیڈر کا جو ایک ٹائٹل ہے وہ اس وقت بلاول کے پاس ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹائے کے اگنسٹ یہ لڑائی بن چکی ہے اور نون لیگ کو اس میں کیا فائدہ ہے یا نقصان ہو رہا ہے اندر کی بات جاننے کی کوشش کریں گے اور اوورال بات کریں گے کہ ساری صورتحال جو ہے وہ کیا سندھ میں کوئی نیا کرائسس جنم دے گی تھوڑا آگے بڑھیں گے تو پروگرام میں اس حوالے سے بھی بات کریں گے ایک ہسٹوریکل ڈیویلیمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے وزیراعظم بنگلہ دیش حسینہ واجد کو فون کیا ہے اور لوگوں نے اس کو بڑا سرہا بھی ہے کچھ لوگ مزید بھی بات کر رہے ہیں کہ شاید تعلقات میں کچھ بہتری آ سکتی ہے دوسری جانب بنگلہ دیش اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ سرد مہری کا شکار ہو رہے ہیں تو خطے میں جو نئی صورتحال جنم لے رہی ہے اس میں کون اب کی پلئیر ثابت ہونے جا رہا ہے اور کیا انڈیا آئیسولیٹ ہونے جا رہا ہے کچھ ضروری باتیں اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور عمران صاحب پہلے آپ کی طرف آتے ہوئے جس سے میں بات کر رہی تھی کہ ہر وقت بلاول ہی چھائے ہوئے کیا اسمبلی کی تقریر کیا پریس کانفرنس بھائی وہ تو ہلکے ہی نہیں آرہے نا مطلب فل ٹائم آن سین چل رہا ہے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے بلاول اتنے اگریسیف کیوں ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاول جو ہیں وہ اس لیے اتنے اس وقت تیز ہوئے ہوئے ہیں کہ آپ اگر حالات کا جائزہ لیں پاکستان میں سیاست کا اور سیاسی حالات کا تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تو جنگ ہی نہیں ہے اصل جنگ تو اس وقت اپوزیشن اور اپوزیشن کے درمیان ہے ہاں جی جو بظاہر یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں اکٹھے بیٹھ کے مشترکہ پریس کانفرنز کرتے ہیں لیکن اصل میں اس وقت حقیقت نہیں ہے میں آج آپ کو بڑی اندر کی خبر دینے رہا ہوں حلالی صاحب آپ بھی نوٹ کر لیں جو خبر دینے میں جا رہا ہوں خبر یہ ہے کہ اصل میں پپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ میاں شباز شریف شاہد لاج کی گھر سے دوبارہ لندن جانے والے ہیں اب وہ تاثر یہ دے رہی ہے کہ اس وقت کیوں کہ مسلم لیگ نون بغیر کسی لیڈر کے جماعت ہے تو اصل اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ بلاول بٹو زرداری ہیں وہ ان کا ایک ایمیج بیلٹ جو کمپین ہے انہوں نے وہ شروع کر رکھی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے بلاول بٹو زرداری کو اپوزیشن لیڈر کے طور پر اسٹیبلیج کر لیں جس کا آئندہ آنے والے الیکشن میں انہیں فائدہ ہو جو ایک سپیس کریئٹ ہوا ہے ان کی خاموشی سے شباز شریف کی بھی اور اوورال پی ایم ایل این کی خاموشی سے بھی وہ انہوں نے اصل میں آ کے پر کر دیا اچھا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سپیس کریئٹ ہوا ہے میرا اس پر اختلاف ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے میاں شباز شریف جو ہیں وہ اپنی پالسی پر غامز وہ میں ابھی الہدہ سے پوچھتی ہوں میں ذرا پہلے بلاول کو سننا چاہ رہی ہوں بلاول پر کیا کومنٹ ہے حلالی صاحب بلاول نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ پر بلکہ ڈھکے چھپے انداز میں اور بھی داروں کے حوالے سے اپنی خدشات اور تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ تنقید ان کی طرف سے ہوتی جا رہی ہے تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے بلاول صرف اس لیے کہ الائیو رہے ہیں اور جیسے عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشنل لیڈر کے طور پر اپنے آپ کو پروف کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے اپنے اگریسے میں یہ معاملہ کچھ اور بھی ہے پہلے چیز تو یہ ہے کہ آپ کا جو پہلا یہ تھا کہ ان لوگ چپ ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں وہ چپ ہیں میں نے تو میرے خیال میں دو تین دن میں احسن اقبال کا بھی سنا ہے شاکان عباسی کا بھی خواجہ صاحب رفیق کا بھی اور عاصف صاحب جو پارلیمنٹ میں بولتے ہیں یہ تو بول رہے ہیں ہاں مریم نے نہیں بولا ہے اور شعباز شریف شعباز شریف دیکھئے میں ہر وقت کہتا ہوں اس کا ایک سپیشل رول ہے میں پھر کہتا ہوں شعباز شریف کا جو رول ہے وہ بعد میں آئے گا اس وقت جو یہ رول ہے کہ پارٹیکل لائن پروجیکٹ کرنے کے لیے چار لوگ بول رہے ہیں وہ کافی ہے ہاں مریم نہیں بول رہی ہے وہ تھوڑا سا مہین ہے مگر ایکشلی وجہ کیا ہے کہ وہ تھوڑا سا دھیما بول رہے ہیں جیسے آپ نے انڈیکیٹ کیا تھا اور میرے خیال وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو پتا نہیں ہے کہ نیب کی کیسز کیا ہوں گے شعباز نواز اور مریم کے بارے میں کیا ہوں گے تو وہ کچھ ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے ہیں کس کو نہ نیب اتنا مگر وہ لوگ جو ان کے خیال میں نیب کا کنٹرول ہے نہ گورمنٹ امپائر امپائر سے وہ زیادہ ٹکرنا نہیں چاہتے ہیں وہ ایسی چیزیں نہیں کہنا چاہتے ہیں جو کانٹروورشل ہو جائے اور فیصلہ جب نکلے گا تو ان کو اچھا نہ ہو ان کے لیے فیصلہ بلاول کے بارے میں بلاول کیوں پھر بول رہے ہیں انہیں کیا کیسز پر درمی ہیں بلاول تو بڑا بلاول تو بڑا وریڈ آدمی ہے بھئی وہ تو جاننا چاہتا ہے اس کے باپ کو کیا ہوگا مراد علی شاہ کو کیا ہوگا سوچئے اگر مراد علی شاہ کو انہوں نے کھینچ لیا اندر تو اس کے بعد الیکشنز ہونے پڑے گے اگر الیکشنز فر ای نیو لیڈر میں تو سن رہا ہوں کہ تیس چالیس لوگ ایسے ہیں جو اگر امپائر چاہے وہ الگ ہو سکتے ہیں پی 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 سے اور ایک دفعے اگر وہ الگ ہو جائیں می گاڈ یو لوس کنٹرول آف سن دا گوس دات لیز گولڈن ایگ تو وہ تو بڑا وریڈ آدمی ہے اور اس وقت اس کو اگریسیو ہے اور اگریسیو ہونا چاہیے اس لیے کہ اس نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہمارے جو امپائر ہیں اگر بہت اگریسیو ہو جائیں تو وہ لڑنا نہیں چاہتے وہ ان کو ٹون ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بہت اگریسیو ہو جائیں تو وہ آپ کو دیکھیں وہ بات کرتے ہیں آپ کو سمجھاتے ہیں یہ جس ایکی بیگ گیم گوئنگ آن اور سوچئے تو سائی دونوں بڑے خوش ہیں ایک لحاظ سے کہ نیب کو تو اب اس بین رولڈ آؤٹ نیب جو ہے امیران صاحب آپ نے سنا ہے کہ چیرمن نیب کو ایک اور ٹرم ملنے لگا ہے یہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں ٹرم تو نہیں لیکن کہہ رہے کہ ان کی جو مدت ہے اس میں توسیر کی بات ہے وہ تو خیر ہر چیرمن کیونکہ جو ابھی تک تجاویز آئیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے گورنمنٹ نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ اس کی ابھی چار سال ہے لیکن گورنمنٹ نے یہ سجیسٹ کری کہ اس کو زیادہ کر دیا جائے چار سال سے تو وہ تو پھر ہر ایک پہ اپلائے ہوگی لیکن اصل میں پھر آپ کو یہ بتا دوں ابھی پھر میں آپ کو بتا دوں علالی صاحب یہ نوٹ کر لیں آپ بھی سمینہ آپ بھی نوٹ کر لیں حکومت توب دکھا کے پسٹول کا لیسنس دینا چاہتی ہے یہ حکومت کچھ حاصل کچھ اور کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے ذریعے سے وہ اپوزیشن کو رام کرنا چاہتی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو اس سے ڈرائی جائے کہ بچو باز آجو نہیں تو ہم اس کو تو سی دے دیں گے تو وہ اکیلے کیسے دے دیں گے ان کے پاس اتنی میجورنٹی ہے بات تو یہ ہے نا اس طرح سے تو ہے نا اور ویشنی ابھی تو یہ صرف سیجیشن آئی ہے ابھی تو ان کی طرف سے بھی آئی ہے ابھی تو کچھ نہیں ہے حکومت اکیلی تو کچھ نہیں کر سکتی لیکن کم از کم حکومت نے ایک جیسٹر دینا ہوتا ہے کہ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں اچھا چلیں اب ذرا اس پہ آ جانے جو ہلالی صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ساری سیچویشن بنی ہے بلاول کی حوالے سے وہ ورڈ ہیں اور وزیراعلا کی انہوں نے بات چھیڑی دیا تو میں آپ کا بھی کومنٹ اس پہ ضرور لینا چاہوں گے آپ کو لگ رہے ہیں کہ یہ ریفرنس دائر ہونے کی جو بات بھی کی ہے چیئرمن نیاب نے تو اس سے کوئی نیا پولٹیکل کرائیسس کریئٹ ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں سندھ کی حد تک تو کوئی ابھی کرائیسس کریئٹ نہیں ہونے جا رہا آپ دیکھیں جی ڈی اے بھی بنا اس کو امپائر کی حمایت بھی آصل تھی پوری سپورٹ بھی آصل تھی لیکن کیا ہوا پی ٹی اے نے بھی بڑی کوشش کی لیکن سوائے شہری چند سیٹوں کے وہ کہاں جیت سکے اور اس پہ بھی کئی سوالیاں نشان ہیں ان سیٹوں پہ بھی ایم کیوں ہمیں الگ اتراز کرتی ہے اپنے مصطفیٰ کمال الگ اتراز کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بار کوشش ہوئی ہے موسلم لیگ نون اور پپلز پارٹی کو ان دو سالوں میں تو خاص طور پہ ان کے کچھ لوگ توڑ دیں گی لیکن اس طرح سے کوئی کامیاب ہو نہیں سکا وجہ یہ ہے کہ یہ انٹیکٹ یا خاص طور پہ سندھ میں پپلز پارٹی جو ہے خاص طور پہ سندھ میں اس کا ایک ایسا ووٹ بینک ہے کہ جب تک کوئی بھی بٹو زندہ ہے ہوا وہ زرداری بٹو کیوں نہ ہو اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ پپلز پارٹی کا ووٹ بینک توڑا جا سکے آپ دیکھیں نا کرپشن آپ جتنے مرضی نعرے لگا لیں سندھ کے عوام کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ پپلز پارٹی کے لیڈر کو آپ کتنا کرپٹ کہہ رہے ہیں یا وہ کتنی کرپشن کر رہے ہیں وہ جیے بٹو کا نعرہ لگاتا یا اللہ خیر اصل چیز یہ ہے کہ ان کے خون میں پپلز پارٹی رچ بس چکی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اتنی آسانی سے یہ معاملہ سندھ کی حد تک باقی آجائیں پنجاب میں پنجاب میں میں آتی ہوں حلالی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں حلالی صاحب میں آپ سے یہ آپ کا کومنٹ لینے سے پہلے یہ ضرور رکھوں گی کہ آخر کراچی والوں کو سندھ والوں کو اتنا پیار کیوں ہے میرے خیال کراچی والوں کو تو تھوڑا کم نہیں ہے پھر بارش ہوئی ہے پھر سارا ڈوبا پڑا ہے کرپشن نہ بھی ثابت ہو لیکن اوور آل بھی کیا ڈیلیور کر دیا ہے آخر سندھ میں پیپلز پارٹی نے کہ لوگ اس کا کوئی متبادل ایکسپٹی نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی کوئی متبادل مل رہا ہے انہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ڈی آئی کا جو اصل انسائیڈ انفرمیشن جی ڈی آئی کا ہے ان کا دل سمجھے آپ میرے پاس ان کا اس پہ تھوڑا سا فیلنگ ٹچ ہے اس پہ اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے سیٹس جو تھے الیکشن کے دوران الیکشن کے بعد بھی وہ بڑے کنفیڈن تھے وہ سیٹس ان کو ملیں گے مگر سڈنلی یہ ہوا کہ ضرورت پڑ گئی کہ وہ سیٹس جو ان کو مل رہے تھے ان کو نہ ملیں اس لیے کہ شاید آئیڈیا یہ تھا کہ کوئی اور گورنمنٹ بننا چاہیے تو یہ تک پلیس تو ان کا جو کنفیڈنس تھا وہ ختم سپرائز وہ بڑے بڑے لوگ تھے لیاکت جو تو ہی تھا اور دو چار اور ایسے وہ جو ہیں جو ہمارے چیف منسٹر یہ وہ 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 شوہ وینرز ان کو پتا تھا کہ وہ جیتیں گے اور بڑے کانفیڈنٹلی کہہ رہے تھے گیتے وہ پورٹ فولیوز لے رہے تھے مگر وہ نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا میں نہیں ہوا ہم چھوڑ کے نکلیں گے خوڑا سا ہمیں ہمارے ساتھ آئیں میلنگ لیٹ بی امپائر آسو ریسائے دیکھیں دیکھیں ہمارے ہوا طور پر کے لئے زرداری ان کو وہ کہتے ہیں جو تم چاہتے ہیں ہم ڈیلیور کریں گے تو پھر وہ جب تو کیوں کوئی آکے سپوائل کرے آپ سمجھ گئے نا میری بات مگر ایکچولی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو لوگ اس طرح سے چھوڑ جائیں گے وہ نونسنس حصل میں ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ دوزار آٹھ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر رہی کرپشن ہو رہی ہے لیکن دوزار آٹھ کے بعد آپ دیکھ لیں دوزار تیرہ دوزار تیرہ کے بعد دیکھ لیں دوزار اٹھارہ پیپلز پارٹی کے ووٹ کم ہوئے ہیں بڑے ہیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ ضرور چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن اتنی دیر تک نہیں چھوڑیں گے جب تک انہیں پروپر کو متبادل نظر نہیں آئے گا جب تک انہیں اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ میں اگر اس پارٹی کے ساتھ جاؤں گا میں اگر اس اتحاد کے ساتھ جاؤں گا تو میں پھر جیتوں گا پھر حکومت میں آؤں گا اتنی وقت تک پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے چاہے ڈرائنگ روم میں جو مرضی کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے چلیں چیئے اب تھوڑا سا شہباز شریف صاحب کی سیاست پر بھی بات ہو جائے اور شہباز شریف صاحب کی سیاست کے حوالے سے ہمارے ایک بہت سیاسی پندیت ہیں بہت بڑے اور وزیر دیلوے بھی ہے شیخ رشید صاحب وہ کیا کہتے ہیں ذرا ان کی بات سننے پہلے شہباز شریف وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا جانتے ہیں اور اس وقت بھی کھیل رہے ہیں لیکن بڑے بڑے جو ہیں وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہوئے رن آؤٹ ہو گئے ان دی اینڈ عمران صاحب علالی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ چھپ ہیں لیکن میں تو یہ سمجھتے ہوں کہ جس طرح ہومیوپیتھک سے سٹیٹمنٹ صرف ان کے آ جاتے ہیں یا جس طرح سے وہ بالکل غائب ہے منظر سے عام اجلاس میں آتے نہیں کوئی بجٹ تقریر نہیں کچھ نہیں تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کی یہ جو حکمت اعملی ہے بڑی کوئی کامیاب ہے سمینہ اب آپ کو میں خبر دے دوں خبر یہ ہے کہ شہباز شریف سپر ایکٹیو ہے نہیں کرے جی شہباز شریف سپر ایکٹیو ہے جہاں ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے جن حلقوں کے ساتھ ان کو رابطے میں رہنا چاہیے جن حلقوں کے ساتھ انہوں نے اپنے معاملات مزید بہتر کرنا ہے ان کے ساتھ سپر ایکٹیو ہیں پہلی بات تو یہ ہے نسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف کی پالیسی اس وقت ہی ہے مسلم لیگ نون کی پالیسی اس وقت ہی ہے کہ پپلز پارٹی کو اور بلاور بٹو زرداری کو فرنٹ پہ رکھ کے اب پیچھے رہتے ہوئے اپنے معاملات ٹھیک کر لیا جائیں کیونکہ وہ اپوزیشن کو حکومت کو اور ایون اسٹیبلشمنٹ کو اس بند گلی میں لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں پہ نون لیگ کے علاوہ کوئی آپشن نہ رہے سن لیں میری بات سن لیں اگر نون لیگ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہتی تو پھر کیا ہوگا ultimately یہ ہوگا کہ شباز شریف حکومت میں آ جائیں گے مسلم لیگ نون آج اگر آج الیکشن ہو جائیں تو آپ کے خیال میں پڑیاں میں سب پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پچھلے دروازے سے بات چیز جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہاں سے معاملات کھلیر ہوں پھر وہ الیکشن کے ذریعے حکومت میں آنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ سے یہ پوچھ لیوں کہ اس طرح آپ نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ عوام کو ہماری پسند ہے کہ کوئی آ کے جناب للکارے آ کے فرنٹ فوٹ پر بات کرے وہ تگڑا سا جواب دے اگلے بندے کو تو ایسی صورتحال میں ہیرو پسند ہے نا لوگوں کو ہمارے آج جس طرح سے تو عوام میں ان کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی اور جو اپنے ان کے لوگ ہیں اب تو ان کی پارٹی کے لوگ رشاہد ڈاہ صاحب کا گروپ والی بات تو ہم اس دن بھی ڈسکس کی تھی اور اب تو سینئر جو لیڈرشپ ہے وہ بھی دھکے چھپے الفاظ میں یہ بات کرتی ہے سنینہ دھکے چھپے الفاظ میں اگر یہ بات کرتی ہیں تو ان کے سامنے کیوں نہیں کرتے یہ سینئر لیڈرشپ بھی نا صرف لوگوں کے سامنے اپنی گٹھائیس کے لیے کبھی ہم تو بڑے جمہوریت پسند ہے اور اب اپنے لیڈروں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں یا تو ان کے سامنے بات کریں باقی رہ گئی آپ کی یہ بات کہ ہیرو پسند ہے شباہ شریف جیسا ہیرو کون ہوگا جو مائی کی پھینک دے آپ کو نہیں پتا شیروشاری میں سنائے آپ سنیں حبیب جالب کی نظمیں بھی پڑھیں گے فیض احمد فیض کے انقلابی شیر بھی پڑھیں گے اور جب ان کو امپائر کا اشارہ مل جائے گا کہ بچوں چلو گیم آن ہے پھر ان کی جذباتی تقریریں پورا پاکستان دیکھیں گا ابھی اس وقت وہ اس گیم میں ہیں کہ جناب جب تک مجھے جگہ نہیں ملتی جب تک مجھے وہ کہتے ہیں نا کہ اس انتظار میں ہیں کہ کب انہیں اشارہ ملے محقے پر چوکہ لگائیں گے یہ مجھے بتاتے ہیں کہ اتظاز ایسن صاحب جو سینئر لیڈر بھی ہیں پیپلز پارٹی کے وہ تو بڑے وان کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو کہ بھائی نون لیگ پر آپ ٹرس نہیں کر سکتے آگے یہ ایپی سی کی باتیں کر رہے ہیں یہ تو آپ کو دھوکہ دے جائیں گے دیکھیں یہ اتظاز ایسن صاحب پہلی دفعہ نہیں کر رہے اتظاز ایسن صاحب کا بنیاد بنیادی طور پر جذباتی ایک ذاتی معاملہ ہو چکے اب اتظاز ایسن صاحب بڑے سینئر ہیں میں ان کا بڑا اعترام ہم ذاتی طور پر بڑا اعترام کرتا ہوں بڑے قابل قانون دان بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن اب ان کی ایک ذاتی لڑائی ہے شریف فیملی کے ساتھ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اتظاز ایسن صاحب تو آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ سینسیر ہے نہیں میں نہیں یہ سمجھتا میں تو ذاتی طور پر تو سمجھتا ہوں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ سینسیر نہیں ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ سینسیر نہیں ہے یہ وقتی مفاد کی جو ان کی ہے نا دوستیاں جیسے کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے اگر یہ ایک دوسرے سے اتنے سینسیر ہو جائیں تو پھر یہ کیسے الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے اس لیے یہ صرف ذاتی مفاد کے لیے جب انہیں ایک دوسرے سے فائدہ نظر آتا وہ مل جاتا ہے اے پی سی سے کچھ نگلے گا پھر مجھے نہیں لگتا مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ کٹھے جب انہیں نظر آیا کہ اب الیکشن بالکل ہونے والے ہیں پھر ایک دوسرے کے معاملے آپ کو یاد نہیں یوسف رضاقلانی صاحب کس طرح نہ اہل ہوئے تھے اور اس وقت شباہ شریف صاحب کیا تقریریں کرتے تھے آپ کو یاد نہیں بلاول بٹو زرداری نواز شریف کے بارے میں موقع پر مل بھی جاتے ہیں موقع پر دوست بن جاتے ہیں موقع پر دشمن بھی بن جاتے ہیں یہ مفاد کی دوستیاں اور مفاد کی دشمنیاں تو آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ اس اگلی جو اید کے بعد اے پی سی کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں شباہ شریف صاحب ایسے شرکت کریں گے بھئی کر بھی لیں تو کیا ہے شباہ شریف صاحب شرکت کر بھی لیں تو کیا ہے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ شباہ شریف صاحب ہزار دفعہ شرکت کریں انہوں نے ایکٹیو اس وقت ہونا ہے عوام میں ایکٹیو اس وقت ہونا ہے جب انہیں اس بات کا یقین ہو جانا ہے کہ اب وقت آگیا ہے اب انہوں نے کہہ دیا گیا کہ چلو بھئی شروع ہو جاؤں اور عوام بھی انہیں ایکسپٹ کر لیں گے عوام نے آپ دیکھیں نا اگر ایکسپٹ نہیں کیا تو پھر یہ سروے میں ان کی مقبولیت کیوں بڑھ رہی ہے وہ اس میں ویسے ان کی کارکردگی سے زیادہ میرے خیال ہے عمران صاحب عمران خان کی کارکردگی کا زیادہ تعلق نہیں ہے کچھ بھی وجہ ہو کچھ بھی وجہ ہو شہباز شریف پہلی دفع ہوا ہے اس سروے میں کہ آپ نے عمران خان کے مقابلے میں شہباز شریف کی مقبولیت بڑھی ہے پہلے تو عمران خان کا موزن کیا جاتا تھا بریک کے بعد آپ پس آتے ہیں تو ہلایلی صاحب کا بھی ساری شہباز شریف صاحب کی جو پولٹیکس اس کے پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد اپوزیشن کی سیاست پر بات ہو رہی تھی اور ہم بات کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کی سیاست پر عمران صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ بالکل ایکٹیو ہیں لیکن وہاں ایکٹیو ہیں جہاں پہ انہیں ایکٹیو ہونا چاہیے اور وہاں پہ وہ اپنے معاملات صدار رہے ہیں اور تب تک وہ سامنے نہیں آئیں گے جب تک کہ ان کے معاملات وہاں پہ سیٹل نہیں ہو جاتے حلالی صاحب کا پوائنٹ او ویو لیتے ہیں ملالی صاحب میں تو عمران صاحب سے یہ پوچھ رہی تھی کہ اس طرح سے اگر وہ خاموش رہیں گے اور آ کے اگریسیو ایک پولیٹکس نہیں کریں گے تو کیا عوام میں ان کی پوپلیریٹی کم نہیں ہو جائے گی کہ بھئی یہ بندہ تو ہماری بات ہی نہیں کر رہا اور خود نون لیگ والے لوگ بھی ان سے کچھ خفا خفا سے ہو رہے ہیں نہیں میرے خیال میں کہ وہی اس پلینگا ویری گوڈ ہینڈ معنی جو ان کا وہ کر رہے ہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں دیکھئے میں نے پہلے کہا اس پروگرام پہ کہا سب کو پتا ہے لوگ خوش نہیں ہیں یہ گورمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی ہے ان کی ایکنومک خاص طور پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے میں نہیں کہتا یہ ان کا قصور ہے سرکمسٹینسز ایسے ہیں کرونا یہ ہے وہ ہے مگر فیکٹ آف دی میٹر اس پبلک کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے تو اگر ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے تو آلٹرنیٹیف کیا ہے وہ جو لوگ اس ملک کے فکر مند ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی what is the alternative alternative is شاباز شریف alternative is not Mr. بلاول بھٹو تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ اب دیکھیں دو تین چیزیں ہو رہے ہیں ایک تو 18th amendment میں چینجز چاہیے ایک نیب کے لوز میں چینجز چاہیے کچھ لوگ جو 18th amendment کے چینجز چاہتے ہیں maybe وہ کہتے ہیں اگر تم یہ کرو گے ہم نیب پہ ہمارا جو outlook ہوگا وہ تھوڑا سا negotiable ہوگا we will not say no to everything بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو have to be discussed اور یہ کہنا کہ نہیں ہوں گے بالکل ہوں گے تو یہ میرے خیال میں کہ شاباز شریف is playing a very good role لیکن علیل صاحب ایک بات اور اس میں بڑی important یہ ہے کہ جب APC ہوگی تو پھر آپ کو لگے گا کہ کیا نون لیگ واقعی بڑا sincerity سے شامل ہو جائے گی شریک ہو جائے گی کیونکہ وہاں تو یہ بات ہوگی کہ پھر حکومت گراؤ اور ٹھیک ہے پھر سب openly بات کریں گے نا کیونکہ ابھی یہ تو جو فلال میں نظر آ رہا اس میں تو ایسا نظر نہیں آ رہا کہ وہ participate بھی کریں تزاز ایسن صاحب تو کہہ رہے نون لیگ کو trust ہی نہ کرو دیکھئے جو پاکستان کے stakeholders ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ اس قسم کا حکومت گراؤ اور turmoil اور turbulence اور economy تباہ ہو جائے already economy بڑا weak ہے تو میرے خیال میں اس قسم کا luxury کہنا کہ سب چیز ہم تباہ کریں گے اور اس طریقے سے ہم آئیں گے that's not an alternative اگر وہ اس راستے پہ اگر آپ چلیں گے اس کا مطلب ہے کہ there is total chaos in the country پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے emergency ہو سکتا ہے governor's rule ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو میرے خیال میں کوئی اس طرف جانا نہیں چاہتا ہے neither the opposition nor the government تو میرے خیال میں my feeling is کہ کچھ negotiations ہوں گے اور جیسے میں نے کہا دیکھئے اگر مراد علی شاہ کو آپ نکال لیں اور ایک نیا leader کو آپ لائیں اور پی 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 کے لوگ ناخوش ہوں وہ کیوں جا کے پھر کسی اور leader کے لیے کریں گے when they are not happy with this government تو یا وہ کہیں گے elections کرو یا وہ کہیں گے کہ کچھ اور کرو but it doesn't naturally follow کہ ہر وقت جو بھی آپ ان کو dispensation دیں جتنا بھی برا ہو جتنا بھی corruption ہو جتنا کراچی کی حالت دیکھیں it's embarrassing to say کہ آپ کراچی سے ہیں خلاب ہو گیا ہے تو میرا مطلب یہ ہے کہ reaction ہوگا اور ہو رہا ہے اب بس یہی دیکھنا ہے کہ ایک ٹھیک طریقے سے ایک fair election ہو جس میں کوئی یہ نہ ہو اور میرے خال میں you'll see a lot of change صحیح چلیے یہ تو دونوں کا agreement لگ رہا ہے کہ ایسے پی سے سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے اور یہ opposition جو ہے اچھا سمینہ میں ایک بات یہاں کرتا ہوں چاہتا ہوں کہ people's party یا مسلم league ہمارے ہاں system ایک ایسا بن گیا ہے کہ جس کے سر پہ leader آتھ رکھیں گے آپ دیکھیں ہمارے باس مثالیں موجود ہیں مثال کے طور پہ شاہد حقان عباسی کیسے وزیراعظم بن گیا نواز شریف نے ان کے سر پہ آتھ رکھ دیا سب نے ان کو ووٹ دے دیا مہین بزدار صاحب پہ بھی تو ہاتھ رکھا نا عمران خان نے ادھر دیکھیں نا بزدار دیکھیں نا عثمان بزدار صاحب ہیں عمران خان نے ہاتھ رکھا موزیراعظم بن گیا آپ کو احلان نہیں رہ سکتا مرادلی شخص کی جگہ کوئی اور ہوگا اگر اس پہ بلاول مٹو سرداری ہاتھ رکھ دیں گے ان کے لوگ ان کو ووٹ دے دیں گے بالکل صحیح ہے چلیے جی یہاں تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ فلال اے پی سی سے کلنے والا نہیں اور جو آپوزیشن ہے وہ کم از کم کوئی منیمم ایجنڈے پہ تو متفق نظر نہیں نہ آ رہی لیکن گورنمنٹ اور آپوزیشن میں کچھ بات چیز ضرور ہو سکتی آنے والے دنوں میں کیونکہ کچھ اہم امنمنٹس ضروری ہیں جن پہ بات کرنا ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساجی ایک چھوٹی سی ہمارے پاس آج اہم خبر بھی ہے واقفان حال کے حوالے سے جو کہ امنان صاحب بتا رہے ہیں کہ کچھ پائلٹس کا پی آئی ہے کہ پائلٹس بہت بری طرح متاثر ہوئے اور اس میں سے پھر اصل میں سمینہ بات یہ ہے کہ جو ہمارے وزیریں ہوابازی ہیں انہوں نے جس طرح سے یہ کیس کیا ہے معاملہ کیا ہے پائلٹس والا دو سو بطر پائلٹس والا جس طرح سے ان کو کیا کر کے پوری دنیا میں وہ کہہ دیا تھا اب اصل حقائق یہ ہے کہ اس میں سے آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو متاثر ہوئے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک تو انہوں نے ٹائمنگ بر ہی غلط سیلیکٹ کی ہے کیونکہ وہ ٹائم جب آپ پہلے ہی پوری دنیا کی نظریں آپ پہ تھی کہ اقتیارہ حادثہ ہو چکا تھا پی آئی کا اسی وقت آپ نے کی پھر آپ نے جو انکوائری وہاں پہ کرائی ہے دوزار سترہ میں معاملہ شروع ہوا تھا جب صاحبہ چیف جسٹس ساکی بنیسار تھے آپ کو پتہ ڈگریوں کا معاملہ شروع ہوا تھا اس پہ یہ بھی جرد گئے جب یہ بھی ہوا تو انہوں نے کہا جی اس کو آپ پوری طرح سے جانچ پرتال کر رہے ہیں اور بتائیں اس وقت ایک میٹری بن گیا سیکٹری سیول ایوییشن کی بجائے سیکٹری میری ٹائم جو تھے انہوں نے وہ انکوائری کی یعنی پہلے تو انکوائری ہی متعلقہ بندے نے نہیں کی اس کے بعد انہوں نے ان کو بتایا سیکٹری سیول ایویشن کو انہوں نے جا کے اپنے منیسٹر کو بتایا ہوا یہ یہاں تک ہوا کہ میری ایک پائلٹ سے بات ہوئی وہ بچارہ چیخ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں سر کہ میں نے امتحان دیا جب میں نے امتحان دیا صبح میں نے امتحان دیا شام کو سات بجے میری فلائٹ تھی کراچی میں کراچی چلا گیا انہوں نے مجھے اس لیے اس لیے اس لیسٹ میں ڈال دیا کہ دیکھیں جناب آپ تو اس وقت اس دن کراچی تھے اللہ کے بندے صبح امتحان دے کہ وہ شام کی فلائٹ لے کے کراچی گیا اور پھر سب سے بڑی بات کہ اس پائلٹ کا ایمریٹس ایئر لائن میں ہو چکی تھی انڈیکشن انہوں نے اس کا فارق کر دیا یہاں سرین میں تھا سرین نے فارق کر دیا وہ روحتا ہے بچارہ کہ میرا تو کیریئر ختم ہو گیا میں جا کے کس کے پاس اپنا درد کروں اور سب سے بڑی بات کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی حکومتوں کا معاملہ تھا اس نے امتحان بھی 2019 میں دیا تھا اور ریزرٹ 2020 میں آیا تو اس میں میں سمیتھا اور یہ صرف ایک پائلٹ کی نہیں شاید اور بھی پائلٹ سے ہم سنیں کہ تو ایسی کہیں کہ ہمارے سامنے آئیں گے کہ کس طرح سے لوگوں کے کریت دعو پر لگا دی گئے چلے جی عدالت میں جائیں گے تو حد تک عزت کے دعوے بھی ہو تو اتنا ٹائمز آیا ہوگا نہیں ہو سکتا معاملہ چلے جی اسی پوائنٹ پر ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اہم ڈیویلپنٹ کے حوالے سے بات کریں گے وزیراعظم عمران خان نے بنگلہ دیش کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے ایک دفعہ پھر سے قریب ہونے کی کوشش کی ہے تو کیا اس کا کوئی ریزرٹ نکلے گا آپ کو بتائیں گے ایک دوئے کے بعد ملکم بیک ناظرین وزیراعظم عمران خان نے بنگلہ دیش کی وزیراعظم حسینہ واجد صاحبہ کو پون کیا اور بتایا جا رہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے بھی بات ہوئی سلاب کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور اوورال جو ایک سیچویشن ہے اس وقتے میں اس کے حوالے سے بھی تبادہ خیال کیا گیا کشمیر پر بھی انہوں نے بات کی یہ ساری گفتگو تو ہوئی ہے پندرہ منٹ کی کوئی یہ فون کال تھی اور سب اس کو بڑا سرار ہیں دوسری جانے پر یہ بھی کام ہوا اسی دوران کہ جو بھارتی ہائی کمیشنر ہے انہوں نے وہاں پر ملنے کی کوشش کی بات کرنے کی کوشش کی تو انہیں وقت نہیں دیا گیا یہ بھی بڑا ایک الگ سی بات تھی کہ پاکستان کے معاملے میں عام طور پر دیکھا گیا کہ بنگلہ دیش تھوڑی سردنہری دکھاتا ہے لیکن انڈیا کے ساتھ تو ان کے بہتر تعلقات ہوتے ہیں لیکن اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں سیچویشن میں کہ پاکستان کے وزیراعظم کی فون کال انہوں نے اٹینڈ بھی کی اور اچھے سے اسے رسپونڈ بھی کیا حلالی صاحب سے جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے کیا شفٹ ہونے جا رہا ہے اس ریجن میں معاملہ سارا پاور گیم تھا حلالی صاحب یہ آپ کو کیوں یہ جو ایک آئیس میلٹنگ سے ہمیں نظر آ رہی ہے اس کی وجہ کیا نظر آ رہی ہے کیسے حسینہ واجد صاحبہ نے فون اٹینڈ بھی کیا اچھے سے باتچیت دی ہوئی آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی بڑی ڈیویلپمنٹ ہے دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ حسینہ واجد نے تو کبھی چھپایا نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے نفرت کرتی ہے اور بار بار یہ بات کہتی رہی ہے اور سب چیز جو ہوا ہے بنگلہ دیش میں اس پہ حسینہ نے ہمارے پہ تھوپ دیا ہے تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کال کیوں ایکسپٹ کی یہ تین وجہ ہے جو یہ کال ایکسپٹ کوئی یہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ اس کا چینج آف ہارٹ ہو گیا ہے پہلا وجہ تو یہ ہے کہ ایک بڑا سٹرانگ لابی ہے بنگلہ دیش میں جو انٹی انڈیا لابی ہے وہ انٹی انڈیا لابی حسینہ کے خلاف ہے اور وہ سمجھتی یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو بھی تھوڑا سا ہم بتائیں کہ ان کے خلاف نہیں ہے یہ ہمارے لوگ ہیں یہ انٹی انڈیا ہیں میرے خلاف رہے ہیں مگر میرا خیال اب اب وقت آ گیا ہے ان کے ساتھ بھی شاید مل کے چلنا چاہیے اس لیے کہ وہ جو لوگوں کو ٹانگنا تھا اس نے ٹانگ دیا خاص طور جماعت اسلامی سے دوسری بات یہ ہے کہ وہ سگنل کرنا چاہتی تھی ہندوستان کو کہ یہ جو تمہارا نیا پولیسی ہے کہ آسام میں جو بنگالی مسلمان ہیں ان کو نکال کے تم حالانکہ وہ انڈین سٹیزنز ہیں تم ایسے ایسے شرط لگائے ہو کہ وہ میٹ نہیں کر سکتے لہٰذا تم ان کو واپس پھیک رہے ہو بنگلہ دیش میں یہ غلط بات ہے اور یہ بڑا انپاپلر ہو تم بہت انپاپلر ہو رہے ہو اس لیے اور ساتھ ساتھ روہنگا کے بارے میں جس قسم کا ایٹیٹیوٹ موڈی کا روہنگا اس کے ساتھ ہے وہ بھی بنگلہ دیش کو بہت ہی کروئل لگ رہا ہے نوٹ اونڈی کروئل پوری رسپانسیبیلیٹی اور پورا اس کا برڈن بنگلہ دیش پہ آ رہا ہے تو وہ بھی اس کو اچھا نہیں لگتا ہے تو یہ تین باتیں ہیں جو میرے خیال میں وہ بتانا چاہتی تھی ہندوستان کو اپنے لوگوں کو اور ہندوستان کو اور پروٹیسٹ بھی ایک لیا سے کر رہی ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پاکستان کے کوئی قریب ہونے جا رہا ہے بنگلہ دیش دیکھئے وہ نہیں ہو سکتا ہے دو تین وجہ یہ ہے پہلے وجہ یہ ہے کہ اس کی پرسنل سیکیورٹی جو ہے بنگلہ دیش میں میں نے سنا ہے کچھ حد تک کافی حد تک وہ ہندوستان کی رسپانسیبیلیٹی ہے سنا یہ ہے کہ کچھ شاید ہندوستانی ہے جو اس کو گارڈ بھی کرتے ہیں نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہندوستان ان کے کو یہ بہتی پریشان کی اور اگر انہوں نے کوئی اکنومک سٹیپس دیئے یا پولیٹیکل سٹیبیلیٹی کو تریکن کیا بنگلہ دیش کا تو یہ جو آٹھ پسنٹ گروت ہے اور اکنومک نیا میریکل ہے یہ بھی تباہ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور فائنلی میرے خیال میں شاید میں ضرورت سے زیادہ کہہ رہا ہوں فائنلی میرے خیال میں حسینہ انڈیا کے ساتھ میں وہ پوزیشن میں ہے جو غنی امریکہ کے ساتھ میں ہے افغانستان میں تو یہ بیسکلی شی ورز بروٹ انٹو پا انڈیا نے اس کو لائے اور انڈیا نے اس کو ہیلپ کیا ہے اور ہر لحاظ سے ہندوستان کی دوستی اس کے لیے خسینہ کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ مجھوڑ نہیں سکتی چھیک ہے چلیں میں عمران صاحب عمران صاحب واقعی جتنا حلال صاحب نے اس کو سمپلیفائے کر دی یہی معاملہ ہی آپ کو لگ رہا تھا کہ کوئی hopeful situation تھی ہم بھی سوچ رہے تھے کہ شاید کچھ ملتر تعلقات ہو جائیں میں اس کا دوسرا رخ آپ کو دکھاتا ہوں دوسرا رخ یہ ہے کہ چین نے چوبیس بلین ڈالر کا ایگریمنٹ کیا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش اب چین کے قریب ہو رہا دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات کا سارا کریڈٹ دوں گا کہ سب سے زیادہ کریڈٹ نہ چین کو جاتا نہ پاکستان کو جاتا یہ سارا کریڈٹ ان کے انڈیا کے وزیرہ سب موڈی کو جاتا ہے ہاں جی آپ دیکھیں کہ موڈی جب ری الیکٹ ہویا ہے اس کے بعد سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں موڈی نے جو پالیسیز اختیار کی ہیں ان کی وجہ سے یہ ریکشن ہے آپ دیکھیں دو تین وجوہات ہیں انڈیا میں جو شریعت کا ترمیمی بھیل ہے جیسے علالی صاحب نے کہا تھا ایک تو بنگلہ دیش کو اس پہ بڑے اترازات ہے دوسرا بنگلہ دیش اور چین کے جو تعلقات بہتر ہوئے ہیں ان کی وجہ سے اب انڈیا کے ساتھ اسے ایک اپنا آلٹرمیٹر نظر آ رہ گیا تیسری جو بات ہے وہ روہنگیا کے مسلمانوں کے مسائل پہ انڈیا تو اس کی مدد نہیں کر رہا انڈیا تو بہت اس کا اپنا موقف ہے اس کو پاکستان کی مدد چاہیے اور جو خطے میں اب نیا ایک بلوگ بننے جا رہا ہے اور جس طرح سے انڈیا اکیلہ ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کے تمام نپال انڈیا کے خلاف ہو رہا ہے بنگلہ دیش بھی اسی چکر میں ہے پاکستان بھی اسی چکر میں جس طرح سے چین نے یہ ساری گیم کھیلی ہے میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان اس وقت اپنے پتے اچھے طریقے سے کھیل جائے اور چین کے ساتھ مل کے ایک اچھے طریقے سے سٹریٹیجی اپنا لے تو اس کا ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے بہت فائدہ ہو سکتا ہے اور انڈیا اس وقت ہتے میں اکیلہ رہ جائے گا بالکل ٹھیک اور اس میں خود ماشاء اللہ مودی صاحب کا بڑا کردھار ہوگا ناظرین پروگرام ستم ہوگئے انشاءاللہ آپ سے ایک لفتے ملاتات ہوگی جاتا دیجئے اللہ آپ